مجھتاک احمد مجھے بھائی اسلام علیکم کیسے ہیں والیکم السلام اسلام علیکم کیونکہ شاہد آپ آگیا ہے تو اب آپ نے دوسری دفعہ ایسا انٹرڈکشن کر رہا ہے تو اب آل بی آفٹر یو ڈاگر یہ تو اچھا ہے اچھا انٹرڈ کر رہا ہے اچھا جس کیلی ہاں جی اچھا جی محمد یوسف یوسف بھائی اسلام علیکم بہت شکن جان کرنے کے لئے اکمار دعا پھر سے والیکم السلام اور سفر میں موجود ہے سفر ہماری جو ٹیم کے فانس ہیں انہوں نے پہلی انگ میں تو کیا لیکن ابھی ٹرائول کر رہے ہیں بھومم لالا ہمارے ساتھ موجود ہیں لالا اسلام علیکم بہت شکریہ جوائن کرنے کے لئے اسلام علیکم اسلام کیسے ہیں آپ لوگ خیریت سے ہیں بلکل خیریت سے ہیں لالا ایسا لگ رہا ہے کوئی دھوم مچا لے دھوم کی فلم کی شوٹ چل رہی ہے اور آپ جو ہے نا یہاں سامنے موجود ہیں دھوم تو مچا دی ہے جنہوں نے مچا نہیں تھی بلکل جی دھوم مچا دی ہے چلیں اس دھوم مچانے سے یہ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں لاسٹ سکس وکیٹس کود اونلی اونلی کانٹریبیوٹ تھرٹی سکس رنز لالا کیا ہو گیا کیا پریشر کریپٹ ان ان دے ٹیم یا پھر پریشر کے علاوہ ٹکنیک زیادہ اچھی تھی جو انڈین بولرز تھے اور پاکستانی بیٹرز پکڑ نہیں پائیں انڈین بولرز کو سبیرا خیر کیونکہ ہم کانٹینیو بات کرتے ہاہے ہیں پچوں کے حوالے سے اور پچس بہت اچھی رہی ہیں سالی ٹیم ہے 300 پلس کی سوچی رہی ہے آہا ہونسٹی سوکرین مائنڈ سیٹ پتہ نہیں چلا بالکل بھی ٹکنیک کی بھی آہے کچھ بیٹسمنوں کے مسئلے نظر آئے جس طرح سے بابر بھی آؤٹ ہوا ہے یا رزوان از یوشل بیٹس پچی کیسے محس کر سکتے ہیں اور اسٹرونگ بیٹنگ لائنپ یہ نہیں کہ کوئی پرفارمرز نہیں ہیں سارے سٹرونگ بیٹنگ لائنپ آئی سی سی رینکنگ میں اس کے باوجود اتنا اچھا بالکل جی میرا ساتھ میرا خیال سے تھوڑا سا لالا because you are travelling right now تھوڑا سا بریک ہو رہی آواز اور یہی یہی بریکج جو ہے وہ اس وقت ٹیم پاکستان کی بیٹنگ میں بھی ایسی ہوئی اتنا اچھا سٹارٹ کیا and then وہ بریک لگ گئی اور بریکج آگئی فال آف وکیٹس پر نظر ڈالتے ہیں and then conversation کو آگے بڑھاتے ہیں کہ فال آف وکیٹس کیا کیا غلطیاں ہوئی ہمارے بیٹنگ سے یا بولنگ بہت زبطست ہوگئی مشتاق صاحب مشی بھائی آپ سے اگر میں بات کروں ابھی امام کی بات کرتے ہیں اب یہ اگلی وکیٹ جس طرح بابر کی وکیٹ 50 کھیل چکے تھے ایک بیٹر جب 50 بنا چکا ہوتا ہے 57 بالز فیس کر چکا ہوتا ہے آپ کہتے ہیں بابر کی اگر دیکھا جائے بسم دارمان ورحیم بابر کی اگر دیکھا جائے بابر کی اگر دیکھا جائے بابر کی دیکھا جائے کیونکہ آپ نے جب آپ کو spin کا نہیں read کرنے کسی بھی spinner کا تو آپ کو کوشش کرنی چاہیے باک فٹ پر نہ کھلے اس کو کوشش کریں فرن فٹ پر اپنے بھلے کے ساتھ پائٹ کے سامنے رکھیں مجھے یہ لگا ہے کہ یہ بابر کا یہ بابر کی دیکھتا ہے یہ بابر کی دیکھتا ہے جو بابر کی کلاس جتنا بڑا پلیر ہے سیدھا دیکھتا ہے بابر نے شفٹ گئر کرنے تھے مگر اس پچ کے اوپر یوسف بھی بریک میں بات کر رہا تھا جتنا وی میں کھلو جتنا ایکسٹر کور مد آف مد آن ادھر مارنے کی کوشش کرو یہ شوٹ خود با خود لگتی ہے اس کو بنایا نہیں جاتا سلو پچوں کے اوپر جب آپ ایسی شوٹ بھرانے ہی جاتے ہیں تو آپ چوکے والا بال بھی مس کر دیتے ہیں سنگل کا بھی چانسز کام ہوتے ہیں کیونکہ سلو پچ ہے بکٹ ٹو بکٹ بال کر رہے ہیں بلہ تقریباً بابر نے بند کر دیا سنگل کے لئے یہ آپ نے سنگل کرنی ہوتے ہیں تو پھر آپ چانس لیتے ہیں بکٹ والے بال کے اوپر کبھی چانس لیتے ہیں کیونکہ انسائی رج بھی لگنے کے چانسز ہوتے ہیں سو آئی تنگ یہ بابر سے تھوڑی مس ہوئی ہے مس سچویشن ہوئی ہے آئی تنگ اس وقت بابر نہ اوٹ ہوتا نا تو پاکستان نے بہت آگئی چلی ہے ابھی بھی پاکستان بیٹنگ کر رہا تھا یوسف بھائی اور ابھی ہم نے پچاس آور بھی مکمل نہیں کھیلے بینگ کا کیپٹن اور موس سینئر پلیئر بھی بیٹنگ لائن کے آپ ریڈ کی ہڈی کی حیثیت ہے آپ کے ہماری ٹیم میں اور پوری دنیا کی نظریہ آپ پر ہیں جب آپ نے ساٹھ کے قریب دس آور کھیلی ہیں اور اپنی گیندوں کی بات کر رہا ہوں صرف اور اس کے بعد اب یہاں پر ذمہ داری بھی بھڑ جاتی ہے اور یہ کیلہ سوٹ تھی ہم یہ کہہ سکتے ہیں اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ایسی شوٹیں وہ کھیلتا ہے لیکن وہ سرفیس ڈیفرنٹ ہوتے ہیں جیسے موشی بھائی نے ابھی کہا نا کہ اور میں بھی موشی بھائی سے بات کر رہا تھا کہ جب سرفیس ایسا آئے گا اس میں آپ نے جیسے پنجابی گا وچ وچ کے کور ڈرائیو کھیلی ہوتے ہیں اس کو اوپر جانا ہوتا ہے پاؤں فیٹ یوز کرنے ہوتے ہیں اگر آپ دیکھیں گے پاؤں بلکل نہیں ہلے اگر آپ دوبارہ کر دیکھیں گے تھوڑا سا ایکشنری پلے بھی دکھائیں گے اس میں پاؤں نہیں مووکیا تو یہ وکتے پیچھے کھیلنے والی ہے ہی نہیں بہت بیٹنگ بھی کرتا ہے اس کو آپ سامنے کھیلیں گے فل فیس جیسے میں اللہ حل کی بات کر رہا تھا وہ انڈرہ چین کھیلتا ہے ویڈ کرتا بول کو آنے دیتا ہے اور ادھر کھیلتا ہے ہم جب انڈرہ چین کھیلتے رہے ہیں بات آپ ہی کٹ رہا ہوں تب تک ہمارے لڑکے کھڑے رہے ہیں اوپننگ پارنیشپ ہماری چلی گئی ہے جب ہم بھی کنسٹریشن لوس کی ہے کیونکہ ہم نے وہی گئے اور جب وہی بول آئی ہے تو ہم نے اسی بول پر وکٹ دیا تو اس کو ہم کیلسنس کہتے ہیں جو کنسٹریشن لوس کرنا کہتے ہیں اب وہی بہتر بتا سکے لیکن بڑا اچھا آٹ ہوں نہیں آپ کو دیکھ کے کیا لگا وہ تو بہتر بتائیں کہ آپ کو دیکھ کے اپنا عبداللہ کا آؤٹ وہ تھوڑا مجھے لگ رہا ہے زیادہ ادھر چلے گئے کیونکہ وہی بات اس طرح بھی جانا اور ادھر بھی جانا وہ دونوں کیا کہ آپ یہ جو لو باؤنس وکٹ ہے فلیٹ ٹریک ہے اس میں ادھر آرام سے رنس بنتے ہیں پھر میں کہوں گا کہنا آسان ہے آرام سے رنس بنتے ہیں پریشر بھی ہوتا ہے لیکن چونکہ ہم پروفیشنل ہیں ہم بھی آؤٹ ہوئے ہیں ہم نے سکور بھی کی ہیں انہوں نے بھی سکور کیا اسی لئے ورلڈ نمبر ون ہے امام ٹاپ ٹین میں ہے سکور کی ہوئے تو ہیں ابھی عبداللہ نے پچھلے میچ میں میچ وین ایننگ کھیلی ہے رزوان نے کھیلی ہے لیکن کچھ سرفیس ایسے آتے ہیں کہ اس پر اپنے آپ کو جتنی جلدی ہو سکے اس کو اڈاپٹ کریں اس کو اڈاپٹ کرنے والی بات تھی یہ سامنے کھیلنے والی مطلب جو میں لالا کی طرف جاؤں گی جو کنڈشن کی بات کر رہے ہیں پوائنٹ یہ ہے کنڈشن کو جب تک اڈاپٹ نہیں کریں گے مطلب سارے بیٹرز جو ہیں مجھے لگتا ہے انہوں نے ایک غلط میسیج شاید اڈاپٹ کر لیا سمجھ لیا لالا سوری لالا سوری یہ ایسی وکٹ بھی تھی اس سے اوپر میں بھی کھیل سکتے تھے بلدیک اوپر سے بھی کھیل سکتے تھے کیونکہ یہ سلو آئے اچھا وکٹ اوپر سے بھی کھیل سکتے تھے سپینر پر میڈیم پیسر پر اوپر سے بھی مار سکتے تھے ابھی تو میچے گراؤنڈ شوٹ نہیں لگ رہے تھے اوپر سے مارنے کے لئے شکا نہیں ہم سروائیول موٹ پہ ہی رہے تو شکا تو بات کی بات ہی بلکل ہو جاتی مطلب میں اگر نواز کی بات کروں آپ ابھی آئے ہیں ساتھ وکٹ آلماس گر چکی ہیں آپ آتے ہیں اور آکے آپ ایسے شوٹ مارنے کی کوشش کرتے ہیں رکھ کے تھم کے بہت اوورز ہیں مگر پتہ نہیں سب کو شاید اگریسیف کرکٹ کھیلنا سمجھ ڈیفرنٹ طریقے سے آئیے کہ اگریسیف کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آتے ہی بس ماردھار شروع کرو میرا بات یہ ہے کہ کیونکہ پچس بہت اچھی ہیں آپ سب سے پہلے جب آپ جاتے گراؤنڈ کے اندر آپ کے مائنڈ سیٹ کا پتہ ابھی انڈین نے شروع نہیں کی بھارت لیکن آپ دیکھئے گا پہلے اوور سے ان کا مائنڈ سیٹ چیک کیجئے گا یہ زیادہ نہیں رکیں گے یہ پوزیٹیف کرکٹ ہی کھیلیں گے دیکھنیے گا بل کو یہ اٹیکنگ کرکٹ کھیلیں گے دوسری چیز یہ ہے کہ آپ تھوڑ اسی ایک مینشمنٹ کی طرف سے کمیونکیشن یا ایک میسیج لازمی پلیئرز کو جانا چاہیے ابھی آپ کے بعد دس پندرہ آور باقی ہیں ابھی آپ کھیلتے رہو جس طرح نواز کی بات کی آپ نے یا جس طریقے سے آپ ہی ایک اور حسن علی تھا کہ پہلا ہی بال اور دس آور باقی ہیں اور آپ پیچھے ایک ہی وکیٹ ہے تو یار کھیلتے رہو نا سنگل سنگل چھوڑتے رہو کوئی والی بات ہمارے پیچھے والے بیٹسپنوں کی ہے کہ پارٹنرشپ کیوں بیلڈ نہیں کر رہے وان ففٹی ٹو پہ دو آؤٹ ہے گیم کو لمبہ لے کے جاؤ آپ لمبہ لے کے جاتے ہو وکیٹس اندہ ہند ہوتی ہے اور وہ آخری دس آور میں آپ کر جاتے ہو اور تین سو بیٹس تین سو کراس کر چکے ہوتے ہو تو پارٹنرشپ مطلب ہم سٹرائیک ریڈ پہ اوپر سے نیچے بیٹسپنوں کی سٹرائیک ریڈ بھی چیک کر رہے کہ ٹائم بھی لے رہے اور پارٹنرشپ بھی بیلڈ نہیں کر رہے تو بہتر یہ ہے کہ پھر آپ ماردار کر کے کھیل لو تو یہ ایک پلان بسر آنا چاہیے کہ کوئی لالا پلان ہم نے دیکھا پلان لالا ہم نے دیکھا کہ انڈیا کے پاس پلان اے کے بعد پلان بی تھا جب ہمارے اوپنرز کے پارٹنرشپ لگی پھر بابا ریزوان کی لگی جو بولنگ کے اندر چینج تھا وہ مسلسل ہم دیکھتے رہے ہیں کہ جو چینج کرتے رہی ہے بولنگ روش شرما نے بولنگ کو چینج کیا فیلڈنگ کو چینج کیا پھر بار بار جو ان کے سینر کھلاڑی ہیں وہ بولنگ کے پاس جا رہے تھے آپس میں بہت زیادہ مشورہ کر رہے تھے تو ہمارے پاس ایک ہی پلان تھا جس طرح افتخار احمد کی وکٹ کی میں بات کروں گا افتخار احمد آئے ہیں ایک چوکہ مارا اور اس کے بعد لیکس ٹیم سے بہت باہر گینج جا رہی ہے وہاں پر اس کو اٹیمٹ کرنے کے ہیں گلاب کو گینلہ کے وکٹ میں چلے گی دیکھیں یہ وہ ساری چیزیں ہیں اس میں ٹیکنیکل چیزیں بھی آ جاتی ہیں دوسرا یہ ہے کہ آپ تھوڑ اثر کیونکہ افتخار پسل نہیں مجھے بہت پسل نہیں وہ اچھا بیٹ سمیل ہے اب وہ سوپ شوٹ لگ گئی اگر اس کو وہ پوری سوپ مارنے کے بجائے ہلک ایسا بیٹ یوسف آپ کو اور بہتر بتا دے گا